خبر جوالپور سے جہاں پر ہائی کوٹ کے طرف سے شوراہ سرکار کو راحت ملی ہے دل بدل کر نیتاؤں کو منطری بنانے کا اماملہ ہے ہائی کوٹ نے منطریوں کے خلاف دائر یاچکہ کو خارج کر دیا یاچکہ میں سرکار کو برخواست کرنے کی مانگ کی گئی تھی اب یاچکہ پر سنوائی اوچت تہین ہے یہ ہائی کوٹ نے کہا ہے اپنے اس ججمنٹ میں چونکہ یاچکہ کو خارج کرنے کے دوران جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اب اس پر سنوائی اوچت تہین ہے درگیش کمار ہمارے سموا داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑو گئے جبلپور سے درگیش اس یاچکہ کو لے کر پوری ڈیٹیل آپ سے چاہیں گے کب یاچکہ داخل کی گئی تھی اور اب جب ہائی کوٹ نے اسے خارج کر دیا ہے تب اس نے کیا کہا ہے بلکل مقتلد دیکھئے چھنوڑا نوازی عدی وقتہ آرادنا بھارگاو ہے انہوں نے یہ یاچکہ مدربردیش میں اسے پہلے ہدایر کی تھی انہوں نے اپنی یاچکہ میں کہا تھا کہ سمویدھانک طور پر نیاموں کو غلط استعمال کرتے ہوئے جو کانگریس کے ہدایر ہیں وہ کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر ویدھائی کی چھوڑ کر بی جی پی میں آ جاتے ہیں اور پھر بی جی پی انہیں منتری بنا دیتی ہے اس بات کو آدھار بناتی ہوئے یہ یاچکہ دائر کی گئی تھی اور اس یاچکہ میں مان کی گئی تھی کہ انہوں نے سمویدھانک طریقے سے سرکار بنائی ہے اور ان لوگوں کو منتری بنا دیا اتھنی بڑی سنکھا میں جو ایک دل کر کے آئے ہیں اور انہیں آپ نے سیدھا لاو دینے کا لالت دے کر انہیں لالت دیا اس کے بعد منتری پر سوپ دیا گیا تو اس طریقے کی یہ فائدے کا سودہ اسے قرار دیا تھا اس پیٹیشن میں اور مانگ کی گئی تھی کہ یہ سمویدھانک طور پر کیا گیا ہے اور اس طریقے سے یادی ہونے لگا تو پورے دیش میں ایسی ایک پرمپرہ بن جائے گی تو اس معاملے کو ہائی کورٹ پر دائر کیا گیا تھا ہائی کورٹ نے اس پر جواب مانگا سرکار سے جواب مانگا لہتے جاری کیے تھے لیکن معاملے کی جو سنوائی تھی وہ چناؤ کے بعد ہوئی تو اب سرکار نے اس میں یہ کہا کہ جن لوگوں کے لیے جن ودائکوں کے لیے اس یادکان میں مانگ کی گئی ہے وہ ودائک ہے ایک بار پھر سے میدان میں پترے چناؤی میدان میں چناؤ جیتے اور اب وہ پناہ منتری پر ان کو مل گیا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ یادکان بادہار ہی ہو جاتی کیونکہ یہ جو پورا مسئلہ تھا یہ چناؤ کے پہلے کا مسئلہ تھا اس بات کو ہائی کورٹ نے بھی مانا اور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہاں اب یہ یادکان اوچتی ہیل ہو جاتی ہے کیونکہ جن چودہ منتریوں کے ایک بار پھر چناؤں لڑکر اور پھر سے منتری بن گئے ہیں یا پتہ میں واپس آگئے ہیں تو پھر لہٰذا ان کے اگنس اس طرح کا کوئی معاملہ بنتا نہیں ہے لہٰذا ہائی کورٹ نے اس پوری معاملے پہ اوچھت ہیل پاتے ہوئے یادکان کو خارج کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام ریٹیل کے لئے درگیش آپ نے صرف بنایا رکھیے